پانچمہ فائدہ توبہ کرنے والے کو یہ حاصل ہوتا ہے کہ اللہ عز و جل اسے جنت میں داخل فرما دیتا ہے ترجمہ کنزل ایمان اے ایمان والوں اللہ عز و جل کی طرف ایسی نوبہ کرو جو آگے کو نصیت ہو جائے قریب ہے تمہارا رب عز و جل تمہاری برنیاں تم سے اتا دے اور تمہیں باغوں میں دے جائے جن کے نیچے نہریں بہیں ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا ترجمہ کنزل ایمان مگر تو تائب ہوئے اور ایمان لائے اور اچھے کام کیا ہے تو یہ لوگ جنت میں جائیں گے اور انہیں کچھ نقصان نہ دیا جائے گا چھتا فائدہ توبہ کرنے والے کو اللہ اس وجہ جہنم کی آگ سے رہائی اطاف فرما دیتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ترجمہ کنزل ایمان وہ جو ارش اٹھاتے ہیں اور جو اس کے گرد ہیں اپنے رب عزبجل کی تاریخ کے ساتھ اس کی باقی بولتے اور اس پر ایمان لاتے اور مسلمانوں کی مفرد مانتے ہیں اے رب ہمارے تیرے رحمت و علم میں ہر چیز کی سمائی ہے تو انہیں بخش دے جنہوں نے توبہ کی اور تیری راہ پر چلے اور انہیں دوزک کے عذاب سے بچا لے اے ہمارے رب عزبجل میرے مجھے مجھے اور پیارے پیارے سمی بھائیو تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رب عزبجل کی بارگہ میں اپنے گناہوں سے پکھی اور سچی توبہ کریں توبہ کیا ہے توبہ کیسے کرتے ہیں یاد رکھئے کھنڈیاں پھرنے یا اپنے گانوں پر چکت مارنے یا اپنے ناک اور کھانوں کو ہاتھ لگانے یا اپنی زبان دانتوں تلے دوالے یا سر بھلاتے ہوئے توبہ 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 کی گردان کرنے کا نام توبہ نہیں بلکہ سچی توبہ سے بناتی ہے کہ بندات کسی گناہ کو اللہ تعالی کی نافرمانی جان کر اس پر نادم ہوتے ہوئے رب عزبجل سے محضو طلب کریں اور آئندہ کے لیے اس کنہ سے پچھنے کا پختہ ارادہ کرتے ہوئے اس کنہ کے اضانت کے لیے کوشش کریں یعنی نماز قرآن کی تھی تو اب عداب کریں چوری کی تھی یا رشرت بھی تھی تو والے توبہ وہ مالک اصل مالک یا اس کے ورسا کو واپس کریں یا معاف کروالے اور ان دوموں یعنی اصل مالک یا ورسا کے نام ملنے کی صورت میں اصل مالک کی طرف سے راہِ خدا عزبجل میں صدقہ کر دے حضرت عزبجلہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مردی ہے کہ قیامت کے دن کئی توبہ کرنے مالے ایسے ہوں گے جن کا دمان ہوتا کہ وہ توبہ کرنے مالے ہیں حالانکہ وہ توبہ کرنے مالے نہیں ہیں یعنی توبہ کا طریقہ افتیار نہیں کیا ندامت نہیں ہوئی گناہوں سے اٹھ جانے کا عزم نہیں کیا جن پر سلو کیا ہے ان سے معاف نہیں کرایا اور نہ ان کو حق دیا البتہ جس نے کوشش کی اور ناکامی کی صورت میں اہل حقوق کے لئے استعفاء کیا تو امید ہے کہ اللہ سے وجل اہل حقوق کو رازی کر کے اسے چھوڑا لے گا توبہ کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ تنہاری میں دو رکعہ صدایت و توبہ پڑھیں پھر اپنی نافرمانیوں اور رب تعالیٰ کے حسنات اپنی ماتوانی اور جھنہ کے عذابات نجاز کرتی آنسو بھائیں اگر رونا نہ آئے تو رونے جیسی صورت ہی بنا لے اس کے بعد توبہ کی شرائط پر مندے نظر رکھتے ہوئے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں معذی طلب کرے اور بھی کچھ اس طرح دعا کرے اے میرے مالک از سبجل تیرا یہ نافرمان مندہ جس کا روہ روہ گناہوں میں سمندر میں روہ ہوا ہے تیری بارگاہ میں حاضر ہے یا اللہ سبجل میں اقرار کرتا ہوں کہ میں نے دین کے اجانے میں راز کے اندھیرے میں کوشیدہ اور اعلانیہ دانستہ اور نا دانستہ تیری نافرمانیہ کی ہے یقیناً میں نے تجھے ناراض کرنے میں کوئی قصد نہیں شوئی لیکن اے مولا سبجل تو گفور و رحیم ہے تو بندے پر اس سے زیادہ مہربان ہے جتنا یہ ایک ماں اپنے بچے پر شکت کرتی ہے اے اللہ سبجل اگر تو نے میرے گناہوں پر پکڑ فرمائی تو مجھے ناڑی چاہنے میں جنرہ پڑے گا جس کا حضر لمحہ بارے کے لیے بھی سینے کی مجھے مجھے میرے گناہوں کو معاف کر دے اے میرے پرورتگار از و جل میرے پرورتگار از و جل میرے گناہوں کو معاف فرما دے اے میرے مولا از و جل مجھے سچی بابا کے توفیق دے جو عبادات ادا ہونے سے رہ گئے انہیں ادا کرنے کی حمد دے لے جن بندوں کے حقوق میں تنفی ہوئی ان سے بھی معافی مامنے کا حوصلہ اتا فرما اے اللہ سبجل تُو ہر شئر پر قادل ہے تُو انہیں مجھے راتی فرما دے یا اللہ سبجل مجھے انتہ زندگی میں گناہوں سے پچھنے پر اس اکامت ادا فرما اے اللہ سبجل مجھے اپنے خوف سے معمول دے رونے والی آن اور لغزنے والا ادن ادا فرما آمین بجاہی نبی امین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یا رب میں تیرے خوف سے روتا رہوں حتم یا رب میں تیرے خوف سے روتا رہوں حتم دیوانہ شہنشاہ مدینہ کا بنا دے دیوانہ شہنشاہ مدینہ کا بنا دے میرے مجھے مجھے اسلامی بھائیو بطور ترقیم چند توبہ کرنے والوں کے واقعات بھی منحظہ فرمایے اس طریق توبہ کرنے پر ترقیم حاصل ہوتی ہے ایک حبشی ہے سرکار مدینہ سور کلبوسینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی باردہ میں ارز کی یا صلی اللہ عز و جلہ و صلی اللہ علیہ وسلم میرے کناہ بے شمار ہیں کیا میری توبہ باردہ ہی راہی صلی اللہ علیہ وسلم میں قبول ہو سکتی ہے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد پرمایا کیوں نہیں اس نے ارز کی کیا وہ مجھے گناہ کرتے ہوئے دیکھتا بھی رہا ہے ارشاد پرمایا ہاں وہ سب کچھ دیکھتا ہاں ہے یہ سن کر حبشی نے ایک چیخ آئی اور سمین پر گلتے ہی دن توڑ دیا اے میرے پیارے پیارے اور میچے میچے اسلامی بھائیو آہ آج چھپ چھپ کے گناہ کرتے ہیں اور یہ سمیتے ہیں کہ کوئی ہمیں دیکھ نہیں تھا جبکہ ہم جس بات کو بھول جاتے ہیں کہ ہمارا رب ایس واجل ہمیں دیکھ رہا ہے وہ ہمیں گناہ کرتے ہوئے ملاحظہ فرما رہا ہے میرے میچے میچے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیو آج دنیا والوں کے سامنے معزز بنتے ہیں نہ جانے ان گناہوں کی وجہ سے جب اللہ از و جل کی بارکہ میں حاضری ہوگی تو ہمارا کیا حال ہوگا نام اعمال کیسے پڑھ کر سنائیے آج کہ معززین کل بارکہ اللہ از و جل میں کس طرح حاضر ہوں گے موسیقی بارکہ موسیقی